ارطرال غازی اور ارطرال غازی کے سیزن 3 میں سلاحان خاتون کا کردانے بانے والی ترکا دکارہ نے پاکستان آنے کا اندیہ دے دیا سلاحان خاتون نے اپنے پیغام میں مزید کیا کہا وہ پاکستان میں کون سے برینڈ کی انبیسٹر بننے جارہی ہیں سلاحان خاتون کے علاوہ مزید کون سے ترکا دکارہ نے پاکستان برینڈ کے سان معاہدے کیے اس سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ریم نیوز کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بر بھی کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت مہنچتی رہیں ویورٹ ترکا دراما سیریل ارطرال غازی پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا دراما بن چکا ہے اور اس ڈرامے نے پاکستانی کو اپنے سار میں جکڑ لیا پاکستانی جہاں اس ڈرامے کو بہت پسند کر رہے ہیں وہیں ڈرامے کے اردکاروں کو بھی بہت محبت دے رہے ہیں ڈرامے کے مرکزی کرداروں ارطرال غازی اور علیمہ سلطان کو تو پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت ملی لیکن ان دونوں کرداروں کے علاوہ ڈرامے کے دیگر کرداروں نے بھی پاکستانیوں کی دلوں میں جگہ بنا لی ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں سے کردار اسلحان خاتون کا بھی ہے جو ارطول کے قریبی دوسترگت کی بیوی اور ڈرامے کے دیگر ہواتین کی طرح بہت بہت بادر اور عقل مند خاتون بھی ہیں پاکستان میں جہاں علیمہ سلطان کا کردار ارداء کرنے والی ڈرکارہ اسرہ بلگیج کو لوگوں نے بہت پسند کیا وہیں اسلحان خاتون کا کردار آنے والی ڈرکارہ گلسوم علی کے بھی مدہ بن گئے یہی وجہ ہے کہ اب ترک عدقارہ گلسوم علی اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہیں ترک عدقارہ پاکستان میں مشہور ڈیزائنر ماریہ بے کی میمان بنے گی اس حوالے سے ان کے مہاجنوں کی تفصیل جلد سامنے لائیں گے عدقارہ نے اپنے پاکستانی مداؤں کے لیے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گلسوم علی نے اسٹاگرام سٹوری پر شیئر کیے جانے والے پیغام میں کہا پاکستان میں موجود میرے تمام دوستوں اور مداؤں میرے پاس آپ سب کے لیے ایک بہت زبردست قبر ہے بہت جل میں آپ کو یہ خبر سناوں گی انشاءاللہ ترکی کی طرف سے آپ سب کو ڈیر سرہ پیار گلسوم علی نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا ہے ترک پاکستان دوستی زندہ بات اور ان کی ویڈیو میں پاکستانی اور ترکی کے جنڈے بھی نظر آئے میرے فرانس این فرانس این پاکستان آئی ہاں سم ایکسائٹنگ نیوز جس فور یو ویر سون انشاءاللہ لٹس او لوف فرم ترکی یور ساکو پتازے چلی ماریا پر پاکستان کی مشہور ڈیزائنر ہیں وہ اس سے پہلے ارطول غازی میں سلجان خاتون کا کردار ادا کرنے والی اتاکارہ دیدم بالچین کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکی ہیں انہوں نے اسٹاگرام پر اتاکارہ دیدم بالچین کے ساتھ تصویر اور ویڈیوز شیئر کی اور بتایا کہ وہ سلجان خاتون کے ساتھ چھوٹنگ کے لئے اسٹنبول میں موجود ہیں اس موقع پر ادا کر ریدم بالچین نے پاکستانیوں کے لئے جیوے جیوے پاکستان کے لفاظ بھی کہے شیوہ شیوہ پاکستان پاکستان زینا بار